اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سب تاریخیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے یہ اللہ پاک کے اپنی حقوق سے چاہتا ہے ہم جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں اس سے پہلے جو آئیں گے اپنے وقت کا اپنے زمانے کا رو لگا کر کے واپس کرنے کریں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور تیہ کرنے چاہیے کہ ہمارا اس وقت کے مطابق اس شعبے کے مطابق کیا رو لگا تو سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بادوں نے درام ڈائریکٹر کراوٹ پیڑی ڈوی اندراج صافرہ وہ خود بھی تشریف لائے ان کا سٹاکوہ یہاں تشریف لکھتا ہے اڈیشنل ڈائریکٹر سب فران حرمال چٹھا صاحب کا کہ ہمارے ڈسٹرک سکوال کے اڈیشنل ڈائریکٹر ہیں اور میں انتہائی بشکور ہوں جیلم سے لاسل شاہ صاحب وہ اڈیشنل ڈائریکٹر ہیں وہ تشریف لائے ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر ریاض صاحب یہاں تشریف لکھتے ہیں اور میں سنگھ کہوں کہ ریاض صاحب کا حجود ہمارے لئے ایک تحفہ ہے اس علاقے کو جتنی وہ سرسلسل دے رہے ہیں اللہ نے جو ان کو جہانہ تعطیم دیا ہے جو لوگوں کا کارٹ پھیل رہا ہے صدر چپال تیمر مالک ورام ورہا صاحب ایڈیکٹر ممبر شیف ریاض فاروقی صاحب نور سلطان صاحب فارمر پریزرن وائس پریزرن خالد ملزل صاحب میں چوری علامہ پر صاحب جو میرے پتن کے بھائی ہیں دوست ہیں میرے لیے آج انتہائی کچھ ہی ہے کہ وہ بھی تشریف لکھتے ہیں اور بالخصوص آپ جترے آزار یہاں آج تشریف لائیں ہماری دعوت پر میں سب شاہر دلی طور پر مشکل ہوں شکر گزار ہو کہ آج کل وقت کی انتہائی کمی ہوتی ہے بہت بہت سکرہ اطار بلک ہوتی ہے تو وہ وقت بھی کہاں کہ یہاں آئے ہیں تو یہ سلسلہ میں سلسل مختصر وقت میں اس کا افتارف کراؤں گا تو پانچ مہاں پہلے چکوالفی پرائیل لیمیٹیڈ میں میار ولے کے نام سے ایک پروڈکٹ انٹیڈیوز ہی ہے تو میرے لیے یہ فیلڈ برکو نہیں تھی جب ہم آئے جب میرا سارا وقت جنگی کا تیس پر تیس سال پورٹی انڈسٹی بھی گئے تو کجھے وہ زبانہ یاد تھا پورٹی کا جب اقتداد تھی تو گورنمنٹ سیکٹر اور پورٹی سندگیوہ ہے انہوں نے مل کر اس کی ترقی کے لیے بہت میند کی اور میں ٹرائیڈر دیتا ہوں اس وقت کے افسران کا سلیم پوریشی مرہون صاحب تھے رشید محمود بکی صاحب تھے سرکار کے لوگ تھے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے شانہ بشانہ چال رہے تھے ہماری رارمائی کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج پورٹی ملک کی بہت بڑی سندگیوہ ہے ٹریکسٹائل ملک کے بعد سب سے بڑی جو انڈسٹی ہے وہ پورٹی انڈسٹی ہے میں جب اس لائیسٹار کے بریکمیں کی ساتھ اٹیچ ہوا بندے کی شکل میں تو میں نے کچھ چیزیں محسوس کی پھر ہم نے یہ فروران شروع کیا کہ ہم پیداواری صلائیت کے لحاظ سے بہت ہی پیچھیں ہماری پیداواری صلائیت کی کیاوشیں ٹین پرسنٹ ہے جبکہ نمی پرسنٹ کی گجائش موجود ہے ہم نے اپنی پارونگ اپنے گھروں میں اپنے دیروں پہ دہات میں ہر جگہ پہ باپ قدر قصہ میں رکھتی کی ہے جو میرے والد صاحب کرتے تھے میں وہ کر رہا تھا جو میرے والد صاحب کرتے تھے وہ تعدہ صاحب کر رہے ہیں سو آج وہ اپنے وقت کے ساتھ سے سب ٹھیس تھا لیکن زمانہ بدل چکا ہے ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں جو بدلتے نہیں وہ وہی رہتے ہیں آج کا یہ قریادی بقص پرگرام کرنے کا یہ ہے کہ ہم زمانے کے نئی جو جدت ہیں نئی ٹکنالوجیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کو سامے رکھتے ہوئے ہیں اپنے جو فارمنگ ہے اس لیول پر لے کے تھے زیادہ سے زیادہ پیدوار گوشت کے ساتھ سے مل کے ساتھ سے لیں یہ تفصیلن لیکچر تو ڈاکٹر ریاض صاحب ہمیں مشکور ہوں وہ دیتے رہتے ہیں ہم نے ایف ایم ای جی ای ایڈ وان ڈو ٹو پوائنٹ سکس کے ساتھ مل کر آگائی کے نام سے ہفتہ وار ایک پرگرام شروع کی ہوئے ہیں جس میں مویشی فال حضرات کو ہر قسم کی معلومات فرام کی جاتی ہے تھوڑے سے وقت میں میں نے یہ جتنے پرگرام میں سن رہوں یا دیکھ رہا ہوں تو میں سنگھوں کہ اللہ کا شکر گزار ہوں گا رزق دکھا ہوا ہے یہ ہم پرگرام کریں یرگت کریں کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن میں اس لحاظ سے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اور میرے بیٹے کو توفیق دی ہے کہ یہ ہم آگائی کے نام سے پرگرام شروع کر رہے ہیں میں اسے عبادت بس سمجھ کر رہا ہوں میں اسے بندے کی فروغ کے لیے نہیں کر رہا ہوں بندہ مجھے ایمان ہے کہ جو رزق میرے اللہ نے میرے اور میرے بیٹے کر دکھا وہ مجھے بھلنا ہی بھلنا ہے اس کو کوئی نقام کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے لیکن میں نے اس کو اپنی عبادت سمجھ کر اس کا آغاز کیا ہے دنگل ریاض صاحب کے طابعوں سے سب سے پہلے چپال فیلڈ کے اندر ہم نے ایک پرگرام کیا اس کے پاس مولحال بھی کیا پھر ہم نے بھگوال بھی کیا بھگوال اور مولحال مغلہ کے اندر یہاں سے بہت زیادہ گیہ دے رہے ہیں اور بھگوال میں ڈاکٹر مدرس صاحب اور ڈاکٹر محال صاحب مہاں کے جو انچارج ہیں پھر مولحال کے جو انچارج ہیں میں نے ان کا بھی شکر گزاروں کہ انہوں نے گیترنگ میں لوگوں کو لانے میں بات کرنے میں بہت ہماری مدد کی جیزے میں ان کو بھی شکر گزاروں اور یہ پرگرام آگے ہنٹیلیوٹ چلتا رہے گا ہمارا پرگرام ہے تحصیل تلک رہار تحصیل چورہ لاوہ تلہ گان پھر میں نے آج ڈائرکٹر صاحب سے ریکوست کی کہ اگر آپ ہماری سطلس کی کریں تو یہ ہم پوری پریڈیلویر میں پرگرام کرنے کے لئے تھے ابھیر میں آگائی کے لحاظ سے میرے بھائیوں ہم بہت پیچھے ہیں آپ ملک کی ریڑ کا ہڈی ریڑ کی ہڈی ہیں جو پیڑواری صراحیت سے پیچھے ہوگا وہ دنیا میں کوئی ترکی نہیں کر سکتا ہمارا چکوال اس لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیڑی اسلام آبار یہ سارے جو ریچ شدار کا یہاں لدود کا ریٹ ہے وہ باہر دنوں کی بنجابی نہیں ہیں وہاں دو چالیس روپے کلو لیکھتے ہیں پھر بھی وہ بزارت کر رہے ہیں ہم بہت پیچھے ہیں ہمیں اپنی پیداوار کو پڑھانا ہے اور آخر میں میں بندے کی حوالے سے دو منٹ بات کرو گا کہ جب ہمیں یہ فارمولیشن تیار کی یہ مقامی فارمولیشن نہیں ہے اس میں بینر اور قوامی جو نیوٹریشن ہے ان کی نگرانی میں ان کی سرپرستی میں یہ فارمولیشن تیار نہیں ہے اور مکمل وہ اس فارمولیشن کی نگرانی کرتے منیٹرنگ ہوتی ہے یہ چکوال فیڈ کا پروڈیکٹ جو ہے پینتیس کروڑ پی کے پروڈیکٹ ہے اس کے اندر توٹل مشیری جو امریکن نگی ہوئی ہے بیس طرح سے جو ہے وہ لوکل نگی ہے لیکن زیادہ تر لیبارٹری یہ والے جتنے ہم بڑی رہ لاتا ہے وہ پہلے لیبارٹری میں جاتا ہے اس کی ٹیسٹن ہوتی ہے ریپورٹ آتی ہے پھر آگے جاتا ہے ہار اسٹیج پہ ہم اسے چیک رہے ہیں جب فیڈ بن جاتی ہے اس کے پار پھر دوبارہ اور کون فیڈ لیبارٹری میں جا کے یہ چیک لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو کچھ دیا ہے کیا وہ صحیح ہے کنفرم ہے اس کے پاس ہمارے بندر آؤٹ ہوتا ہے مل سے تو میری آپ سے آپ دور نہیں ہے یہ مل بھی آتی ہے یہ بندر بھی آتی ہے آپ آئیں مل کے اندر ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے کہ یہ پروگرام بن کیسے رہا ہے چل کیسے ڈالے یا نہ ڈالے لیکن اس کو بزٹ ضرور کریں اس کو استعمال ضرور کریں اور ہماری رہنمائی کریں کہیں گلتی ہے کہیں کوئی گہتے ہیں انسان ہے رہ جاتی ہے تو وہ ہماری آپ کی رہنمائی کیونکہ کنفر کو جتنا آپ سمتے ہیں کوئی نہیں سکتا آپ کی زندگی ہیں اس میں گلتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے نا ہم نے چار چیزوں پر رکھتی ہے پلس ایک اور بھی ہے پانچ ہے لیکن چار قصوصی طور پر عام تصور یہ ہے کہ بندہ دودھ کو بڑھانے کیلئے بنایا ہے یہ میری اپنی سروے اور اپنا محسوس کرتا ہوں کہ تمام کے زیر میں ایک بات یہ ہے کہ بندے کا کام صرف دودھ بڑھانا ہے میرے بھائیوں صرف دودھ بڑھانا نہیں ہے دودھ جو ہے نا اگر اس کی کپیسٹی دس کلو ہے جنمار کی بیس کلو ہے پندر کلو ہے بیس کلو ہے اس سے زیادہ دودھ وہ نہیں بڑھا سکتا وہ اتنے ہی دودھ بڑھا سکتا ہے کہ آپ کپیسٹی کے مطابق کارلو دس کلو والی سے پانچ کلو لے رہے ہیں تو وہ بندے سے پانچ کا دس پہ چلا جائے گا آٹھ سے دس پہ چلا جائے گا لیکن دس سے زیادہ نہیں ہوگا بدیادی جو وجہ وہ اس کی صحت ہے ہم نے سر میں کیا ہم نے دیکھا بہت ساتھ جرواز جو ہیں دودھ دینے کے بعد کمدھور ہو جائے ہیں ان کی صحت ہی نہیں ہے اور میں آپ سے ایک گدارش کروں کہ دودھ بڑھانا بہت آسان ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے میرا یقین ہے کہ جو ہم بات سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ اللہ ہماری دیکھ نہیں رہے سن بھی رہا لیکن اس سے صحت جنوار کی تباہ ہو جائے گی اکتر ہم غلط چیز استعمال کریں گے دودھ زیادہ لیں گے تو اس کی صحت تباہ و برباہ برباہ ہم نے سب سے پہلے جو زور دیا ہے اپنی فاربولیشن پہ وہ جنوار کی صحت کر رہے ہیں اور الحمدللہ جو لوگ یہاں استعمال کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ ماہ سے جب سے ہم نے اسلام سنو کی ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ یہاں بیکن دیا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ جو سب سے پہلے ہمیں دو اچھی خبر ملی کہ ہمارے جنوار کی صحت پہلے سے کہیں بہتر دے جب جنوار کی صحت پہلے ہوگی کہتے ہیں ہم ماں سے اتمند ہوگی تو بچہ بھی صحت پہلے ہوگی تو ماں کمزور ہوگی تو اس کا بچہ بھی کمزور پیدا ہوگی لہٰذا دودھ کے علاوہ اس کی صحت کا ہمیں چاہ رکھا ہے اور سب سے جو ایک اور جہرہ چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ریپیٹ ہوتا ہے جنوار دو دو سال تین تین سال ہمیں کمپلینٹ بھی لی ہے کہ جنوار نہیں بن رہی تھی وہ اس کمزور فیڈ اور کمزور صحت کی وجہ سے جنوار نہیں بن رہی تھی لیکن میار بننا استعمال کرنے کے پر جو چیز ہم نے فرمولیشن میں رکھی تھی الحمدللہ ہمیں پچارویں پرسٹ یہ نزیل پہ لے ہیں کہ وہ جنوار بن گئے اپنے وقت مقرر تک بن گئے تو جو اب تک آپ نے سیکھ ہے جو آپ دودھ بیچ کے کام چلا رہے ہیں نا یہ خرچہ پورا ہوتا ہے آپ کا نفع شفع کوئی نہیں اس میں اثر نفع آپ کا بچہ ہے اگر آپ سال میں مقرر بات میں اس کا بچہ نہیں لے سکے نہ لے نہ لینے کی شکل میں آپ بہت بڑا نقصان ہے لہذا میری آپ کی درخواست ہے کہ اصل منافع اس کا بچہ ہے ٹھیک ہے سو ان چیزوں کو خیال کریں اور پھر دودھ کا جو پترہ پانا ہے گھڑا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ جو گھڑا ہم تمام چیزیں وہ یہ ویجیٹیبل سورس استعمال کرتے ہیں پروٹین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اوپن چیز ہے آپ آئیں دیکھیں ہنٹیوں لے کے استعمال ہوتے جنس لے کے کوئی نہیں دکھاتا ہم آپ کو اوپن آف رکھا رہے ہیں اوپن دعوی دے رہے ہیں کہ آپ آئیں جو ہم کر رہے ہیں کوئی خفیہ نہیں آپ کے سامنے ہو انشاءاللہ دوسرا ہے جو اس وقت ملک کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے اور مجھے خوش ہی ہے کہ چکوال کے اندر بوشنی پیداوار میں لوگ بہت زیادہ بہت جسمی لے رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس لئے ہم کٹے کی بچے کی فارمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں چکوال تعلیمی لحاظ سے اس کا اٹریسی ریٹ ایٹی سکس پرسنٹ ہے کرائم ریٹ سب سے نیچے میں نے اپنا خواب اور مشن بنا لیا ہے ایک وقت آئے کہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں زیادہ چکوال پیداواری صحیح سے جیسے تعلیمی لحاظ سے سب سے آگئے ہیں پیداواری لحاظ سے بھی سب سے آگئے ہیں ہماری کمپنی اس میں پیورا تعاون کرے گی اور کٹا میں نے ڈیریکٹر صاحب ہوا ہے کٹے فارمن کے لیے بہت بڑے اچھی بزنس میں وہ راپنے میں ہم اس کو ملزاج کریں گے انشاءاللہ اور گورنمنٹ کے طرف سے بھی مجھے ڈیریکٹر صاحب اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے بتایا کہ جو نہیں یہ ایک سکیم آ رہی ہے اس میں گورنمنٹ بھی آپ کو فیور کرے گی سیڈ کی شکل میں کرے گی ملک کا ٹریٹ آپ کو کیش دے گی چھوٹا بچہ جو ہم لائے کر دیتے ہیں اس کے لیے کی پیسے دے گی وہ ڈاکٹر ریاض صاحب یا ڈیریکٹر صاحب اس کی تشکیل یہاں بتائیں گے اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے لہٰذا ہم اپنی کمپنی کی طرف سے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کہا رہے ہیں چکوال چیمر کے پریزنٹ ملک مددہ صاحب بیٹھا ہے جس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیسے پانچ سال سے چکوال چیمر مکمل زلہ چکوال کی حل شبی میں نمیدی کر رہا ہے اور بالخصوص جو ٹیم ہے جتنی ہزار کیاں بیٹھیں جو رزدیک ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا مات بوز نہیں دیتی اگر آپ آہ رو ہے بچہ روئے نہیں بتیس تین تیس ٹیم ہے زلہ چکوال کے ایک لاکھ اکڑ رکبہ کاشت ہوتا ہے لیکن کترا ہو رہا ہے کوئی تقریباً سوئے یا دو دو سکتا ہے خالی پڑھیں صرف یہ درابی دیم آپ کا آٹھ ہزار اکڑ کاشت ہو سکتا ہے ایک اکڑ رکبہ زندار کا پانی میں ہو تو وہ خوشحال ہو تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں پہ توجہ دیں یہ آپ کو اپنی چیزیں ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں آئی ہے یہ دیم آپ کی پیسوں سے بنا ہے ہمارے پیسوں سے بنا ہے اگر اس کو میں صرف بچیڈ آنی ہے اور اس کو علاقہ سہرات نہیں کرنا تو پھر کوئی فائد ہے آؤ مل کر ہم عید کریں کہ ہم اپنے زلے کی ترقی کے لیے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں اور جب نیت اور اخلاص ہو تو اللہ تعالی کی مدد کو نہیں کی کرتا ہے وہ نیتوں کا حال جانتا ہے ہمارے میں کوئی 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 کمدوری ہے تو ہم اگر سے معافی کی خصدار ہیں یا اللہ میں معاف کر دیں اور اس مشن کو پہنچانے میں عمل کرنے میں یا اللہ ہماری مدد فرما اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہونا حصول بہت 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 بہت